جو ہندوستان کو بانگلہ دیش بنانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں ان پر ایکشن بھی ہو رہا ہے جو بانگلہ دیش ہندوؤں پر چھپ ہیں ان کا نام بھی یوپی کی جنتہ نوڈ ڈاؤن کر رہی ہے یوپی میں اپچناب ہونے والے ہیں اور اب اپچناب میں مدہ بانگلہ دیش بن گیا ہے ملکی پر ہو، قرحل، کٹہری یا پھر پول پور جہاں جہاں چناب ہونے والے ہیں وہاں وہاں بانگلہ دیشی ہندوؤں کی بات ہو رہی ہے بات اخلیش یادف کی خاموشی پر بھی ہو رہی ہے اخلیش یادف نے پورا لوگ سبھا چناب صرف جاتی پر لڑا لیکن یوپی میں جاتی والا کارڈ فلوپ ہو گیا ہے کیا یوپی میں اگڑا، پچھرا، دلت اب سب بابا کے ساتھ جائے گا جاتی کی بات کرنے والوں کو جاتی بتا دی مجھب کی بات کرنے والوں کو سچائی بتا دی دھرم کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ یوگی نے بہت کم شبدوں میں پورے یوپی کو سمجھا دیا اخلیش یادو یوپی کی جنتہ کو پی ڈیے میں دیکھتے ہیں پی یعنی پچھڑا، ڈی یعنی دلت، اے یعنی علپ سنکھیک جب چناؤ کا ٹائم آتا ہے تو پی ڈیے کے حساب سے جاتی جاتی گنتے ہیں جاتی پر ووٹ مانگتے ہیں جب بانگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملہ ہوتا ہے تو ان کی جاتی دیکھ کر نہیں بولتے دھرم دیکھ کر چپ ہو جاتے ہیں بانگلہ دیش میں ہندوؤں میں سب سے زیادہ دلیت ہیں لیکن راہل گاندھی، اخلیش یادو کسی نے حملے کا ویروت نہیں کیا بانگلہ دیشی ہندوؤں پر بیان دینے سے ہندوستانی ووٹ بینک ناراض نہ ہو جائے در اس بات کا ہے جو نکاراتمک طاقتیں ہیں جن کے من میں آپ کے پرتی صدبانہ نہیں دکھاوٹی پن ہے جو رام کے ستتکوں نہیں مانتے جو کرشن کے ستتکوں نہیں مانتے جن لوگوں کے من میں یہ کوئی بہاو نہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی ہندو پرتاڑی تو رہا ہے تو اس کے پرتی آواز اٹھا سکیں کیونکہ اس میں بھی انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو کہیں یہاں ان کا ووٹ بینک نہ کھسر جائے ووٹ بینک بھی جن کو دنیا کے اندر ہونے والے کسی اتشاچار میں ووٹ بینک دکھائی دیتا ہو وہ آپ کے ہتیسی کیسے ہو سکتے ہیں یاد رکھنا جو بانگلہ دیش میں ہو رہا ہے وہاں نبے پھیستی جو ہندو بچا ہے وہاں دلت سمدائی سے ہے اور میں اس لئے کہنا چاہوں گا کہ جو سب کے موہ سلے ہوئے ہیں اس لئے سلے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے معلوم ہے کہ بانگلہ دیش کو ہندو ان کا ووٹر نہیں ہوگا راکسی برتیاں جب بھی تارہ دام پر پرول ہوں گی ان کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں تیار ہونا پڑے گا یوپی میں چناؤں ہونے والے ہیں دس سیٹوں پر چناؤں ہوں گے یہاں پر دلت ووٹ کتنا ہے سیسا ماؤں میں ساٹھ ہزار دلت ووٹرز ہیں فولپور میں پچھتر ہزار دلت ووٹ بینک ہے خیر میں نبے ہزار مجھوہ میں اکسٹھ ہزار میرہ پور میں پچاس ہزار کرحل میں ستر ہزار دلت ووٹرز ہیں کٹہری میں نبے ہزار گازیاباد میں چھیاسی ہزار کندرکی میں چھیالیس ہزار اور ملکی پور میں 92 ہزار دلت ووٹ بینک ہیں ان دس سیٹوں پر دلت جیت ہار کا فیصلہ کرتے ہیں لوگ سبح چناؤں میں سمبیدھان خطرے میں ہیں یہ لائن چلا کر اخلیش نے دلت ووٹ لیے راہل نے دلت ووٹرز کو جوڑا ہندوستان میں ہندووں میں جاتی دیکھنے والے بانگلہ دیش میں ہندووں کی جاتی بھی نہیں بتائیں گے لیکن یوگی جاتی بھی بتائیں گے بانگلہ دیشی ہندووں کی آواز بھی اٹھائیں گے تو کیا اپچناؤں میں 90 فیضی دلت ووٹرز یوگی کے ساتھ جائیں گے یوپی کی ان دس سیٹوں پر ابھی مقابلہ پانچ پانچ سے برابری پر ہے ملکی پور میں جہاں 92 ہزار دلت ووٹرز ہیں وہ سپا کے پاس تھے کٹہری میں 90 ہزار دلت ہیں یہ بھی سماجوادی پارٹی جیتی تھی کندرکی میں 46 ہزار دلت ہیں یہاں بھی سائیکل چلی تھی 60 ہزار دلت ووٹرز والے سیسا مو میں بھی اخلیش کو جیت ملی تھی اور 70 ہزار دلت ووٹرز والے کرحل میں بھی سماجوادی پارٹی مسلم پلسیادوں کو اپنا فکس فارمولا مانتی ہے اسی وجہ سے اس کے گھڑ ابھی تک سرکشت تھے لیکن اب اتحاس بدلا جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی پرچنڈ بہمت کے ساتھ جیتے آج ہم اپنے کار کرتا ہوں اس کے ساتھ بیٹ کر کے منتھن کرنے والے ہیں بوٹھوار ہم لوگ ریپورٹ تیار کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کاریوزنا بنائیں گھڑ سارے سماپت ہو چکے ہیں دیش کی آجادے کے بعد اب جنتہ کا ہی گھڑ ہوتا ہے جنتہ جسے آشیرواد دے گی وہ چن کر کے جائے یہ سچ ہے کرہل میں ابھی تک بی جے پی جیت نہیں سکی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے اتحاس بدلنے کے لیے اتحاس بھی چاہیے ہوتا ہے اب کی بار جو کرہل کا گھڑ میں گھڑا ہے وہ سبھنے کا کام کریں گے پوری تاگت سے بیدان سبھائے ہم لوگ چناؤ جیتیں گے بوٹھ سے لے کر پنہ پرموک پنہ پرموک اور منڈل کے جو بھی پدادکاری ہیں سب کو ایکٹیو کرنا ہے سکتی کے ان اور بھو تدیت سے لے کر ہر کار کرتا کو الگ الگ بھاگی داری دی جائے اور چناؤ کو کسی بھی کیمت سے جیت نہ آئے کرہل میں سماجوادی پارٹی کی طاقت یادہ اور مسلم ووٹ ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار یادہ اور اٹھارہ ہزار مسلم ہیں کرہل میں سبھا کی جیت میں پچھلا ووٹ بھی ہوتا ہے دلیت ووٹرز بھی ہوتے ہیں اسی کو اکھلیش پی ڈی اے کا نام دیتے ہیں ہونے لگے ہیں ایودھیا ریپ کانڈ میں موید خان کا بچاو کیا پچھلا ورگ ناراج ہو گیا بانگلہ دیشی ہندووں پر چپی سادھی ہندو اور خاص کر دلیت خپا ہو گئے جس کو اکھلیش یادو آسان جیت مانتے ہیں وہاں پر اب کڑے مقابلے کی نیو پڑ گئی ہے اپچناؤں میں اگر پچھلا ووٹ اور دلیت ووٹ یوگی کے ساتھ گیا تو نتیجے ایسے ہوں گے جس کی کلپنا کسی نے نہیں کی ہوگی اکھلیش یادو دلی سے چناؤوی رڑنیتی بنا رہے ہیں جبکہ یوگی آدھر تنات گراؤن پر ایکٹیو ہیں پانچ مشکل سیٹوں میں سے ملکیپور اور کٹہری میں سیدھے یوگی نے کمان سمحالی ہے کرحال اور سیسا ماؤگ کی ذمہداری بریجیش پاٹک کے پاس ہے کندرکی کا ذمہ یوپی بیجیپی ادھیاکش بھوپندر چودھری کے پاس ہے چناؤں میں سب سے بڑا فیکٹر دلیت ووٹرز ہیں جو سائیکل کا کبھی کور ووٹر نہیں رہا لیکن چناؤں میں جب راہول اور اکھلیش ساتھ آئے اور انہوں نے دلیت سماج کو موڈی اور سمبیدھان کی تھیوری سے ڈرائیا تو اس کا اثر بھی پڑا لیکن لوگ سبا چناؤں کے بعد سچ سامنے آگیا ہے آرکشنپر موڈی سرکار نے اپنی سوچ سامنے رکھ دی ہے کسی بھی طرح کا کوئی بدلاؤں نہیں ہوگا اس کا اعلان بھی کر دیا ہے یوپی کے دلیت ووٹرز پچھلے تین چناؤں سے موڈی اور یوگی کے ساتھ آ رہے تھے 2014 لوگ سبا چناؤں میں بیجے پی کا دلیت ووٹ بینک بڑھا تھا 2017 یوپی ویدھان سبا چناؤں میں بیجے پی کے ساتھ دلیت کھڑے رہے 2022 یوپی ویدھان سبا میں بھی دلیتوں نے یوگی پر بشواس جتایا لیکن 24 کے چناؤں میں افوا اور جھوٹے داؤں نے دلیت ووٹ بینک کو شفٹ کر دیا تھا اب سبیدھان بدلنے والا نیرےٹیو نہیں چلے گا بانگلی دیشی ہندو پر کون چپ ہے کون گرج رہا ہے یہ چناؤں بھی مدہ بننے لگا ہے بات اب صرف جیتہار کی نہیں رہی بات صرف چناؤں کی نہیں رہی یوگی بات کو آگے لے گیا ہے اس پیڑھی کے فیصلے کو اگلی پیڑھی تک جوڑ دیا گیا ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے بنگلی دیشی ہندووں کی بات ضرور ہوگی ہندوستان میں کون کیا کہہ رہا ہے اس پر بھی گور کیا جائے گا ایک بات ہر کوئی مانتا ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سمڑ ہو ڈلیت ہو یوگی سرکار میں سب سرکشت ہیں اور جب موید خان کا نام آتا ہے تو کون ڈین اے ٹیسٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے وقت بورڈ پر کون شور مچاتا ہے بانگلی دیشی ہندووں پر کون سائلنٹ ہو جاتا ہے یہ بھی نظر انداز نہیں ہوگا